موسیقی یمنا نگر کے گاؤں کھیڑا خرد میں رشتوں کو شرم سار کرنے والا معاملہ سامنے آیا ہے جس میں دیال سنگھ بھاٹیے کے دو بیٹوں نے زمین کے ویواد کے چلتے تیزدار ہتیار سے اپنے پیتا کی حتیہ کر دی فلحال پولیس نے دونوں بیٹوں کو ہراست میں لے کر جان شروع کر دی ہے ایک باپ اپنے بیٹوں کو ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے لیکن بڑے ہو کر اگر وہی بیٹے اپنے ہی باپ کی جان لینے کے دشمن بن جائیں جب اپنے ہی خون کے پیاسے ہو جائیں تو گیروں پر کیا بھروسک کیا جا سکتا ہے یمنا نگر کے تھانا بڑیا کے گاؤں کھڑا خرد میں رشتوں کو شرم سار کرنے والا معاملہ پرکاش میں آیا ہے دیال سنگھ کے پاس 28 اکڑ زمین تھی جس میں سے 20 اکڑ زمین اس نے اپنے بیٹوں کے نام کر رکھی تھی اور 8 اکڑ زمین وہاں شیو شکتی آشرم پروالوں کو دان میں دینا چاہتا تھا لیکن یہ بات بیٹوں کو ناگوارہ تھی اس لئے انہوں نے گناہ کاٹنے والے فانے سے اپنے پیتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اس زمین کو لے کر اکثر گھر میں بیواد رہتا تھا دیال سنگھ کے بیٹے اجے اور امن پہلے اپنے پتا کا اپرن کر کے اس کے بعد کرنال کے پاس لے جا کر اس کی حتیہ کر دی مخیروپی اجے بھاٹیا پیش سوکیل ہے جبکہ چھوٹا بیٹا امن کھیتی باڑی کرتا تھا فلحال پولیس نے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر جان شروع کر دی ہے بس کچھ گلتیاں ہوگی تھی ہم سے کچھ ان میں گلتیاں تھیں کچھ ہم سے ہوگی کرنال کی طرف نہیں وہ مار دیتا ہم کو اس سمیں ہم نے بھر سمجھایا اسن کو مارنے کی کوئی اچھا نہیں تھی ان کو کہا تھا گھر چلو گھر رہو وہ نہیں مان رہے تھے اس سمیں بس دماغ اپسیٹ ہوا پڑا تھا وہ آشرم والوں کے پاس رہتے تھے انہیں کے ساتھ رہتے تھے انہیں پتا کیا کرا کیا نہیں کرا ان کے ساتھ دوزار اٹھارا کو شیب بنارسی داس شیب شکتی آشرم پر والوں کی طرف سے ایک بیوگن کی توہا اس میں اس محل روپ لگا کہ ان کے پاس ڈیل شاہ باتیا ان کے آشرم میں ڈیڑھ سال سے رہتے تھے جو کہ 21 تاریخ کو یہ کہہ گئے گئی تھے کہ میں اپنے گہوں کو ٹواروں وہ گہوں بیٹھ کے میں آ جاؤں گا تو وہ آئے نہیں جس پر انہوں نے کافی تلاش کی اس کی جو نہیں ملے جس پر یہ ہے اب یہ آنکیت کیا گیا پری صاحب نے معاملی گمبرتا کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارے یہ ہی بند کو مار کر دی فائل جس پر میں نے اسی سبھاسچند کو اس میں لگا دیا ہمارے گوپ ستروں وہ ہے موبائل کی لوکیشن سے یہ ہے پتہ تلا کی ان کے بیٹے کی لوکیشن جس ٹائم اس کا اپرن ہوا ہے جس پر شکی آدھار پر کل دنہ ان کو اٹھائے گیا اسے گینتہ سے پوچھتا کی کہ جنہوں نے اس پارے قبول کیا ہے سرین کے پاس اٹھائیس کلے جمین جنہوں نے اسے بیس کلے دونوں بیٹوں کے نام اور آٹھ کلے دیال شاہ کے نام جو کہتا تھا کہ میں آشنوں کو دوں گا پرندو یہ نہیں چاہتے تھے کہ آشنوں کو جمین دی جائے اس ویرود میں انہوں نے یہ پڑھات کیا جو گنہ کاٹنی پھانا ہوتا ہے اس کے ساتھ مردر کیا ہے آجے نے بڑا بیٹا جو وقلت بھی کرتا ہے وکیل ہے پولیس ریمانڈ حاصل کیا جائے گا اس کے بعد ترتیش گنتہ سکھی جائے گا دو لوگ کی گرتار کی ہے آجے اور امن باٹی ہے آج نیوز کے لئے امنہ نگر سے رحیم خان کی ریپورٹ پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھی گئی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں